اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو اینا در ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری طبیعہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کو میری آواز ہی پتہ چل جائے گا تو جی آج کا ویلوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے صبح مورننگ سے ہی یہاں پہ میں صبح کے ٹائم گھر کی صفائی کر لوں گی سب سے پہلے میں کچن صاف کر لیتی ہوں اچھی طرح سے اس کے بعد میں باقی پورے گھر میں جھاڑو لگا دوں گی اور اس کے بعد میں موپنگ کر لوں گی ٹھیک ہے جی اور ابھی ناشتہ میں نے نہیں کیا میں نے سوچا آج پہلے صفائی وغیرہ سے اچھی طرح سے فری ہو جاؤں پھر تسلی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کروں گی یہ باہر والا ایریا ہے ہمارا اس کو میں پائپ لگا کے دھو دیتی ہوں اور دھونے کے بعد اب میں اس کو وائپ پر لگا لوں گی تو یہاں پہ گھر کی ساری صفائی الحمدللہ دن ہو چکی تھی میں ویسے یہاں پہ آپ لوگوں کو چیک کروا رہی تھی کہ ساری صفائی وغیرہ ہوگی ہے کیچن بھی نیٹ اینڈ کلین ہے اور یہاں پھر اس کے بعد میں نے بنا لیے تھے شل جم اور پالک کا سالن اور پھر اب بیٹھ کے میں کروں گی ناشتہ پھر میں نے اپنے لیے ایک سادھی روٹی بنائی اور یہاں پہ جی میں کر رہی تھی ناشتہ اس کے بعد خالہ رہے تب تک بنا لیے تھے یہ کوفتے اور انڈے کا سالن یہ دراصل میری کزن کے سکول میں بھی جوانا تھا تو گیارہ بچے کا ٹائم تھا تو بھر ہم نے بنا آکے آٹو والے انگل کو دے دیا تھا اور یہ ہے جی دوپہر کا ٹائم یہاں پہ آئی تھی میں اوپر اپنے روم میں کٹنز وغیرہ پیچھے کرنے تو یہاں پہ جی ایک لیزرڈ مجھے نظر آئی جو کہ اکثر ہی باہر پائی جاتی ہیں اور یہ تو کوئی بہت ہی فیادہ خوفناک قسم کی تھی گندی لگ رہی تھی اور اسے دیکھتاں ڈر لگ رہا تھا حالانکہ مجھ سے اتنی زیادہ دور تھی پھر بھی مجھے بوڑھا لگ رہا تھا مجھے بس یہ ہی ڈر تھا یہ کہیں سے روم میں نہ آ جائے حالانکہ ہم اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ روم میں پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں اور یہ ہے جی رات کا ٹائم یہاں پہ جی میں نے دودھ کرم کیا سب کے لیے اور جلیبیاں ڈال لیتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھار اور پھر میں آگی ہوں آج اوپر دوسرے روم میں ہم سوئیں گے کیونکہ اس روم میں تو میں نے دوپہر میں لیزرڈ دیکھ دی تھی تو اب بھی تک مجھے ڈال لگ رہا تھا تو جی اس روم کے بھی میں کٹن سوارا کو کروں گی پیچھے موٹین جلاؤں گی اور موسم بہت اچھا ہو رہا تھا اوکے جی اللہ پیس اور سبسکراب دا می چینل